آپ نے راج پال کا یہ ڈائیلوگ تو سنا ہوگا کہ بھائی پیسہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا یہ مثال اس وقت اگر فٹ بیٹھتی ہے تو انڈیا کی سب سے امیر امبانی فیملی پر جو ایشیا کا سب سے امیر گھرانا ہے جو پوری دنیا میں امیر لوگوں کی فیرست میں امبانی فیملی کا بارمہ نمبر ہے اس وقت امبانی فیملی کے چشم و چراغ انت امبانی جو مکیش امبانی کا بیٹا ہے اس کے شادی کی تقریبات چل رہی ہیں یہ ایشیا کی سب سے بڑی شادی کہی جا رہی ہے جس میں ہولی وڈ سٹارز ریحانہ سمیت بہت بڑے بڑے نام بزنس ٹائکون سابکہ صدر ٹرم کی بیٹی فیسبوک کے بانی مارک زیکپر بل گیٹس ایلون مست سمیت بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں اس کے علاوہ بولی وڈ کے تمام بڑے سٹارز بھی اس شادی پر انوائٹڈ ہیں پری ویڈنگ سیزن چل رہا ہے جس میں تمام فنکار پرفارم کر رہے ہیں ایک چیز جو حیران کن دکھائی دی بہتی بولی وڈ کے خانس ایک ساتھ نظر آئے شارو خان، آمیر خان اور سلمان خان تینوں کو سٹیج پر بلا کر پرفارم کروایا گیا آسان الفاظ میں ان تینوں کا مجرہ کروایا گیا اور تینوں نے بہتی روایتی انداز میں نئے فنکاروں کی طرح جیسے کسی بھی شو میں جب کوئی نیا آرٹس آڈیشن دینے آتا ہے تو وہ اچھے سے اچھا پرفارم کرنے کے کوشش کرتا ہے ویسے ان تینوں خان کو ایک ساتھ سٹیج پر کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ ناچو اور تینوں خانوں نے ناچنا شروع کر دیا ایک انٹریو میں شارو خان نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی چینل یا کوئی بھی شو اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ تینوں خان ایک ساتھ پرفارم کریں لیکن امبانی فیملی نے یہ کر دکھایا اور کروایا بھی ایسے کہ تینوں خان پہلی مرتبہ بہت ہی چیپ لگے ویسے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس پرفارم کرنے کے بعد تینوں خان لوگوں کی نظروں میں گر گئے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پیسہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ظاہر اسی بات ہے کہ یہ تینوں خانوں نے پیسے کے خاطر یہ سب کچھ کیا امبانی فیملی جو انڈیا پر راج کرتی ہے جو نہ صرف مالی طور پر مضبوط ہے بلکہ بہت ہی پاورفول ہے یہی وجہ ہے کہ بولی وڈ کے تینوں خان امبانی نے ہر لحاظ سے اپنے بیٹے کی شادی کو ہمیشہ کیلئے یادگار بنا دیا آپ کی ہماری وڈیو کے متعلق کیا رائے ہے نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور آپ کو ان تینوں خان کے ایک ساتھ پرفارمس دیکھ کر کیسا محسوس ہوا وہ بھی نیچے لازمی لکھئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بیل آپ ان کو بھی پریس کر دیں ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد خدا حافظ ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد خدا حافظ